اسلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آج کا دوسرا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے ایران سے جہاں پر ابراہیم رئیسی ایران کا اگلے صدر منتخب ہوا ہے اور اس ویڈیو میں ہم کچھ طاقتوں کے طرف سے ان کے اوپر رییکشن پر بات کریں گے اگر آپ اس حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر وہ ویڈیو پہلے سے پڑی ہوئے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں کر لیں ایران کی بات کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے ابراہیم رئیسی کے دفتر کا وزب کیا ہے اور ان کو مبارک بات دی ہے اور حسن روحانی نے مزید کہا ہے کہ ہم نئے حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے اور ان کے لئے ابتدا میں ہر قسم کا اپنا مدد دیں گے امریکہ نے اگرچہ اس کو پری اینڈ فیر الیکشن نہیں مانا اور کہا کہ ایرانی لوگوں کو یہ الیکشن پری اینڈ فیر نہیں ملا لیکن امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ اس کو پری اینڈ فیر نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی امریکہ ایران کے ساتھ دو ہزار پندرہ کی ایران نیوکلیر ڈیل پر بات کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس ڈیل میں دوبارہ آ جائے ناظرین روس کی صدر ولاد امیر پیوٹن نبی ابراہیم رئیسی کو مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آگے بھی ہماری دو ترپہ تعلقات بہتر ہوں گے اور دو ترپہ تعلقات پر مزید بھی کام ہوگا لیکن یہاں پر جو سب سے اہم سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے اسرائیل کے طرف سے اور اسرائیل کے نئے منتخف ہونے والے وزیراعظم نے اپنے کیبنٹ میٹنگ آغاز بھی اسی سے کر دیا اور اس نے ایران کی الیکشن کی مضمت کی بیرک نے اپنے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امران کے سپریم لیڈر نے اگر کنڈیڈیٹ سیلیک کرنا تھا تو رئیسی کو کر دیا جو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ بھی گناہ لوگوں کی قتل میں ملوث ہے اور ہزاروں ایرانی شہریوں کو اس نے مارا ناظرین اسرائیل کا ان کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں اور دونوں اسرائیل اور ایران میں ایک ایسا لیڈرشپ سامنے آیا ہے جن کا ایک دوسری کے لیے ارادی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کا ایک پلسکل جنگ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف ایران میں اسرائیل کا سخت مخالف لیڈرشپ سامنے آیا ہے اور دوسری طرف اسرائیل میں بھی ایران کا سخت ترین مخالف لیڈرشپ سامنے آیا ہے لیکن مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ناظرین پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی ان کو مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایران کے نئے حکومت کے ساتھ تعلقات اور بھی اچھے کریں گے اور اس ریجن میں آمن پر بات کریں گے ناظرین ترکی کے صدر اردگان نے بھی ان کو مبارک بات پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ دونوں ہمسائے اپنے تعلقات مزید بہتر بنائیں گے لیکن یہاں پر شام کا سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے اور شام کے صدر بشار الاسد نے بھی ان کو مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بے قرار ہے اور ہم اپنی تعلقات بہت بہتر بنائیں گے ناظرین ایران اور اسرائیل دونوں میں بہت تبدیلی آئی ہے اور اللہ نہ کرے لیکن یہاں پر اس ریجن میں ایک بڑے جنگ کا خدشہ ابھی بھی موجود ہے ناظرین اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے